ادھر افغانستان میں تالیبانی حکومت قابض ہوتے ہی دنیا کے خونخار آتنکی اس وقت کھلے عام قابل کی سڑکوں پر گھوم رہے ہیں بیس سالوں تک امریکہ کی نظروں سے چھپے رہنے والے آتنکی اب سینہ تان کر قابل میں گھوم رہے ہیں اور میڈیا کو انٹرویو بھی دے رہے ہیں منگلوار کو قابل ائرپورٹ سے آئی ان تصویروں نے پوری دنیا کو چونکایا اس چہرے کو دھیان سے دیکھئے اس وقتی کا نام ہے انس حکانی آتنکوادی سنگٹھن حکانی نیٹورک کا سب سے کھونکھار آتنکوادی وہ حکانی نیٹورک جس پر دوہزار بارہ سے سنیوکت راشٹو اور امریکہ نے پرتیبندھ لگایا ہوا ہے وہ حکانی نیٹورک جس کا سرگنا گلوبل ٹیرررسٹ سراجدین حکانی ہے اور اسی سراجدین حکانی کا چھوٹا بھائی ہے انس حکانی جس نے کابول ائرپورٹ سے امریکی سینکوں کے نکل جانے کے بعد وہاں پہنچ کر بدری 313 کے لڑاکوں سے بات کی بدری 313 کے آتنکیوں کو کچھ سمجھاتا دیکھا اور بعد میں میڈیا کو انٹرویو بھی دیئے زی میڈیا کے انترہاستری یہ چینل ویون کے سنواداتا انس ملک نے بھی انس حکانی سے بات کی اور آتنکی انس حکانی نے ان سے کہا کہ طالبان کے انجینئر امریکہ دوارا چھوڑے گے ویمانوں کی مرمت کریں گے اور انہیں پھر سے استعمال کے لائق بنائیں گے ہم ہی پلانزوں کے لائے پچھنوں کے لائے پچھنیں گے دوریست دیکھنے کے لائے پچھنیں گے اب آپ اینجا سے بھی اور ہم سچکتے لائے پچھنے کے لائے پچھنے کے لائے اور کوشد خاص کرنے سے آتنک ہوجاتا گے او موسیقی شکistling کے لئے جانے کے لائے ڈیشد تھانے کے لائے اور اس میں سراج جو کم پہیر کچھ رک نے دیئے دویزال شویہ آید میںیدان کے لائے جمع شکل دویق جزدان تخریب کردی انیس حقانی کو دوہزار چودہ میں افغانستان میں گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد سال دوہزار سولہ میں قتل اور اپرن کے تین معاملوں میں انیس حقانی کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی لیکن دوہزار انیس میں جب حقانی نیٹورک کے آتنکوادیوں نے امریکن یونیورسیٹی آف افغانستان کے دو پروفیسرز کا اپہرن کر لیا تو ان پروفیسرز کی رہائی کے بدلے میں انیس حقانی کو جیل سے چھوڑ دیا گیا تھا اور اب یہی انیس حقانی تالیبان کے ساتھ کھڑا دکھ رہا ہے وہ تالیبان جو بار بار کہتا رہا ہے کہ اس کی سرکار میں حقانی نیٹورک کا کوئی رول نہیں ہوگا لیکن یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ حقانی نیٹورک نہ صرف تالیبان کی سرکار میں شامل ہوگا بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے آتنکوادیوں کو ہی تالیبان کا کوئی بڑا منتری بنا دیا جائے یعنی اب یہی پرتیبندت آتنکوادی افغانستان میں نئی سرکار بنائیں گے اور جن آتنکوادیوں پر امریکہ نے کبھی اینام رکھا تھا انہی کے ساتھ ایک منچ پر بیٹھ کر شاید امریکی راشپتی جو بائیڈین کو آگ اس سمجھوتوں پر ہستاکچر بھی کرنے پڑ سکتے ہیں انس ملک زی میڈیا کابل افغانستان